بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تیس ستمبر ہے اور پیر کا دن ہے واقعہ ہے جی گرستان جوہر کراچی بلاک انیس کا دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے غائب ہوتے ہیں گھر والے پریشان ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں مل نہیں رہے ہوتے بل آخر گھر والوں میں سے ہی کوئی ڈھونڈتا ہوا پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں بچے جو ہے وہ گاڑی میں موجود ہیں لیکن ان کی حالت غیر ہے اور خدا نہ خواستہ یہ لگتا ہے کہ شاید دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے پولیس آتی ہے اور ان دونوں بچوں کو ہسپتال شفٹ کر دیا جاتا ہے انفرچنیٹلی پتہ چلتا ہے ہسپتال میں کہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دوسرے بچے کی حالت تشویشناک ہوتی ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ظاہری بات ہے دوسرا بچہ بھی ہے جان کی بازی ہار جاتا ہے بہت ہی افسوسناک خبر بہت ہی افسوسناک واقعہ اس واقعے میں والدین کے لئے سبق بھی ہے آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن پہلے آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کرتا ہوں پولیس نے جو تفتیش کی اور پولیس کو جو سی سی ٹیو فوٹیج ملی اس میں کیا سامنے آیا پھر گاڑی کے مالک کو گرفتار کیا گیا جس گاڑی میں یہ بچے موجود تھے اس نے کیا بیان دیا اور گھر والوں نے اس کے اوپر کیا کاروائی کی آج اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جی گلستان ہے جوہر بلاک انیس گھر سے بچے غائب ہوتے ہیں کھیلتے کھوتے دو بچے ہیں عمریں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں ایک بچے کی عمر جو ہے وہ تین سال ہے اور دوسرے بچے کی عمر چار سال ہے ایک بچے کا نام رعوف ہے اور دوسرے کا نام جس کی تین سال ہے اور دوسرے بچے کا نام حسان ہے بہرحال جی گھر والے جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جی جاتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی میں پڑے ہوتے ہیں پولیس کو انفارم کرتے ہیں پولیس آتی ہے اور اطلاع ملتے ہیں موقع پر پہنچتی ہے بچوں کو اسپطال منتقل کیا جاتا ہے ذابطے کی کاروائی کے لیے اور مزید تفتیش اور تصدیق کی جاتی ہے پولیس وہاں آس پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز تلاش کرتی ہے دیکھتی ہے خوش قسمتی سے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہوتا ہے اور پولیس کو بچوں کی گاڑی کے اندر داخل ہونے کی فوٹیج مل جاتی ہے پولیس یہ دیکھتی ہے کہ دونوں بچے گھر سے کھیلتے ہوئے نکلے اور وہ جا کر پارکنگ میں ایک گاڑی کھڑی ہے جو کافی دنوں سے کھڑی ہے جس کے اوپر مٹی ہے دھول میٹ کی گاڑی ہے اس پہ جا کر بچے اس کی فرنٹ والی جو دور ہے وہ کھولتا ہے ایک بچہ وہ اندر بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا بچہ آتا ہے اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پولیس والے سی 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 ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بچہ گاڑی میں جو ہی بیٹھتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سی 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 ٹی وی فوٹیج میں اگلے تین چار پانچ گھنٹے کے لیے کوئی بھی ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی کوئی بھی سامنے نہیں آتا پولیس جب سی 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 ٹی وی فوٹیج دیکھتی ہے تو ان کو یہ علم ہو جاتا ہے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے اس گاڑی میں لاک ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے ان بچوں کی دم گھڑنے سے موت ہوئی ہے لیکن ایسے تو پولیس چھوڑ نہیں سکتی تھی اس کو مزید تفتیش کے لیے انہوں نے گاڑی کا پتا کیا کہ یہ گاڑی کس کی اور بلاخر زہری بات ہے وہیں ملے کے شخص کی گاڑی نکلی اور انہوں نے اس گاڑی کے مالک کو جو ہے وہ بلا لیا اور اپنے پاس بلا کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے گاڑی یہاں اتنے دنوں سے کیوں کھڑی ہے آپ نے گاڑی ان لاک کیوں چھوڑی تھی تو گاڑی کا مالک یہ بتاتا ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں اور یہ گاڑی جو ہے یہ کافی عرصے سے تقریباً آٹھ ستمبر سے جو ہے یہ گاڑی خراب تھی اور میں نے یہ گاڑی پارک کر کے چھوڑ دی تھی میں کیڈنیز گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوں ڈالیسس کے لیے جاتا رہتا ہوں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اس گاڑی کو کسی کو دکھاتا اس کا کوئی کام کرواتا اس وجہ سے یہ گاڑی اتنے دنوں سے یہاں پر پاک تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور جو بچوں کے گھر والے تھے ان کو اس نے ریکویسٹ کی کہ جی دیکھیں میں جان بوجھ کے ہی نہیں کیا یہ انفرچنیٹلی ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں جو فیملی والے تھے بچوں کے گھر والے تھے انہوں نے اس شخص کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے وہیں آس پاس پروسی محلے دار تھا اس کو دیکھتے ہوئے اور فیسی سیٹیو فوٹیج اور پولیس کی تفقیش کو دیکھتے ہوئے جو گاڑی کا مالک تھا اس کو معاف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے بہرحال جی اب یہ واقعہ ہو گیا چار سالہ روف اور تین سالہ حسان جو ہے ان میں سے جو تین سالہ بچہ حسان تھا اس کو جب ہسپٹل لے جائے گیا تو وہاں پہ ہی انہوں نے بتا دیا کہ جی اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے جو تین سالہ بچہ تھا وہ جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ تھا جب ہسپٹل لے جائے گیا وہاں وہ رہا کچھ ٹائم اور پھر اس کے بعد بھی اس کی ڈیتھ ہو گیا اور معاملہ وہی دم گھٹنے والا تھا واقعہ بڑا پوری سرار اس لیے تھا کہ ظاہرے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے اب گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی میں کیسے پہنچے وہاں پہ ان کی دم گھٹا ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی کسی نے گاڑی میں بند کر دیا ہے پہلے مل نہیں رہے تھے پورے ملے والے پریشان تھے اور بلاخر جب یہ تختیش ہوئی سی تھی وہ فوٹیج سامنے ہی تو گھر والوں کو یقین ہو گیا اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح کچھ غلطیوں سے جو ہے وہ ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں پہلی غلطی والدین کی بچوں کا خیال نہیں رکھا چھوٹے بچے تھے تین چار سال کے بچے کھلتے کھوٹتے ان کو کیا پتا کہ وہ گاڑی کے اندر چلے جائیں گے بار سے تو انہوں نے دور جو ہے وہ اپن کر لیا لیکن جب وہ اندر بیٹھ گئے تو شاید مبادہ کے گاڑی اندر سے لاکھ ہو گئی ہو شاید ان کو اندازہ ہی نہ ہو رہا ہو یہ بھی پوسیبل ہے کہ گاڑی کے اندر کا جو لیور ہوتا ہے کھولنے والا وہ ٹوٹا ہوا ہو اور گاڑی اندر سے کھلتی ہی نہ ہو بازہ بھی یہ ہوتا ہے پرانی گاڑیوں کے اندر کے لیور ٹوٹ جاتا ہے تو شیشہ اندر سے ہی نیچے کر کے بار کو ہاتھ بزار کے جو ہے لوگ ڈور اپن کرتے ہیں تو یہ ایک غلطی جو ہے وہ واضحین کے اس پر ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا سان ہے اور دوسری غلطی ظاہر ہے پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے جتنا بھی معاملہ ہے ظاہر ہے وہ شخص بیمار تھا گاڑی خراب ہو گئی تھی جو کچھ بھی تھا تو گاڑی کو اپن تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کو لاک کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نے چھوڑ دی اور پھر اس کے بعد اس کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اور اس دروازہ نہ بند کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اس میں بیٹھ گئے پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ گاڑی انلاک ہو تو کوئی چوری کر کے جا سکتا ہے پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ جی ایک گاڑی انلاک ہو احتمال کر سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ گاڑی والے کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا یہ سارا واقعہ ہے بڑا ہی افسوسناک واقعہ کل خبر تھی کہ جی بچوں کی دو کی باڈیز ملی ہیں گاڑی سے پتہ نہیں چل رہا کہ واقعہ کیا ہوا لیکن اس کی جب پولیس نے تفتیش کی اور تفصیل سامنے آئی تو وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھی کہ کس طرح دو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اور ایک ہی زیاری بات ہے دونوں بھائی تھے ایک ہی فیملی کے تین چار سال کے بچے ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اویرنیس ہے جی انتباہ ہے والدین کے لیے ہم سب کے لیے یار خدا رہا اپنے بچوں کو خیال کریں ان کو ایسے نہ چھوڑیں آن ایٹرنیٹ جب آپ بچے کو چھوڑتے ہیں تو اس کو کیا پتا وہ تو بچہ معصوم ہے وہ تو کسی بجلی کی چیز میں ہاتھ مار سکتا ہے وہ کہیں سڑک پہ جا کے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کے لوک ہو سکتا ہے کہیں بھی اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی آپ کو یاد ہوگا جو یاد آگیا اس واقعے سے دو بچے جو ہے وہ آٹے والے جو ڈرم سا ہوتا ہے اس میں بند ہو گئے تھے اوپر سے وہ ڈھکا نہ آیا وہ لاک ہو گیا تو دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی گھر والے ڈھونڈتے رہے نہیں ملے جب بعد میں ان کو خیال آیا ڈرم کھولا دیکھا تو اندر بچوں کی لاشا ملے بڑا سوسناک واقعہ تھا اس کے پر میں نے ویڈیو کی تھی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں جن کے بہت احتیاط کرنی چاہیے جن کا بہت خیال کرنا چاہیے اور اپنے پیارے پیارے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کریں احتیاط کریں احتیاط علاج سے بہتر ہے احتیاط پچھتانے سے بہتر ہے اگر تھوڑی سی بھی احتیاط کر لی جاتی تو یہ بیچارے چھوٹے معصوم بچے جو تھے یہ موت کے موں میں نہ جاتے اجازت دے انشاءاللہ اگلی وڑی ملاقات ہوگی اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ سب کے اپنا رحم و کرم کرے اللہ پاکستان کے اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ جو ہے ہم سب کو بہتر کام کرنے کی تحقیق عطا فرمائے آخر میں درخواست ہیں اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیوز کو لائک شیئر کے کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں میں نے پولیٹیکل اگر آپ نے ویوز اور ان حوالوں سے دیکھنا ہے تو میرا ایک پولیٹیکل چینل ہے جو میں نے اب شروع کیا ہے شاید سے پین آفیشنل کے نام سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پولیٹیکلی معاملات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا ایک چینل میں نے شروع کیا ہے اس پہ بھی اور فیس بک پیج پہ میری یہ ویڈیوز اپروڈ ہوتی ہیں اس پہ بھی آپ جو ایوزٹ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اپنی دعوم یاد رکھا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں میری ڈیو میٹر کرتا ہے اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی لیکن مشرق زندگی پاکستان دعوان اللہ حافظ